اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ میرے سے کلاس سیون کی جس کا یور نوبر ٹولی ایکسرسائز ٹولی پائنٹ فور ہے پارٹ بیس کا آج ہم سال کریں گے تو اس کا پارٹ اے کر دیا تھا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے پہلے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں تو بی پارٹ ہم سے کیا کرائے ایچ آف دا فالوئنگ دا ریڈیس آف دا بیس آف دا سیلنڈر اینڈ ایٹس والیو اس گیون یعنی نیچے ہر ایک کشن میں جو ہے ریڈیس اور سیلنڈر کا جو والیوم ہے وہ دیا گیا ہے وارٹ اس دا ہائٹ آف سیلنڈر این ایچ کے ساتھ ہر جو کشن میں ہائٹ معلوم کریں ٹھیک ہے تو جب اس کا آپ پارٹ اے دیکھ لیں گے تو وہاں میں نے فارمولا بتایا تھا ادھر بھی لکھ دیتا ہوں وہ فارمولا اس میں بھی اپنائے ہوگا یہ فارمولا ہے والیوم آف سیلنڈر کا بی ایزی کلٹو یہ پائے اینڈ آر اسکوائر اینڈ ایچ ہوگا فارمولا ٹھیک ہے اب ہم نے معلوم کیا کرنا ہے معلوم کرنا ہے ہم نے ہائٹ ٹھیک ہے یہ ہائٹ معلوم کرنا ہے اور والیوم دیا گیا ہے یہاں پہ پندرہ ہزار چار سو یہ اس جگہ لکھیں گے پائے کی ویلیو ٹوٹی ٹو ہا پانک سیون ہوتی ہے اور جو ہر ایٹس ہے ہمارے پاس وہ ہے فورٹین تو یہ فورٹین تو ٹو ٹائم سے تو فورٹین ملٹیپلائے یہ فورٹین کر دیں گے اور ہائٹ تو ہم نے معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ پندرہ ہزار چار سو ہو جائے گا تو یہاں دیکھیں سیون کی ٹیبل لگ رہی ہے بن ٹائم اور سیون کی ٹیبل یہاں پہ ٹو ٹائم تو بائیس چودہ اور دو ان کو جب ہم ملٹیپلائے کریں گے تو سکس ہنٹرہ سکسٹین جو ہے وہ ہمارا جائے گا اور یہ ایچ تو چھ سو سولہ اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہے تو اس طرف آ کے ڈیوائیڈ ہوگا تو پہلے ایچ ادھر کر لیتے ہیں اور یہ پندرہ ہزار چار سو سے آ کے چھ سو سولہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور جب یہ ڈیوائیڈ ہوگے تو پھر ہائٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی ٹوٹی فائف یہ پوری ٹیبل لگ جائے گی ٹوٹی فائف ٹائمز تو ٹوٹی فائف جو سنٹی میٹر ہے تو یہ سنٹی میٹر ہو جائے گا تو بس یہی ہو جائے گا ہمارا اینسر تو یہ سیکنڈ نمبر ہے ریڈیس ٹوٹی سنٹی میٹر اور بالیو جو ہے وہ تھرٹی فائف تھاؤزن ٹو ہنڈڈ سنٹی میٹر کیوب جو ہے وہ ملا ہوا ہے تو سولیشن کرتے ہیں اور فارمولے کا ہمیں پتا ہے کہ یہ ہوتا ہے v z کلٹو پائے r اسکوائر اور h ہائٹ ہم نے معلوم کرنی ہے یہ 35200 یہ والیوم ملا ہوا ہے پائے کے ویلیو 22 اپن سیون ہوتی ہے r دیا گیا ہے ہمارے پاس 20 اس کو ہم whole اسکوائر کر دیں گے and h ہم نے معلوم کرنا ہے تو اب دیکھیں یہ 35000 یہ ہو جائے گا 200 اور سیون ڈیوائیڈ ہے جا کے اندر multiply کر لیتے ہیں ہم کر سکتے ہیں یہ ہماری مرضی پر منصر ہے تو یہ 22 and multiply 20 square کا مطلب ہوتا یہ ہو جائے گا 400 اور یہ height ٹھیک ہے تو ساتھ کو multiply کریں اس کے ساتھ 35200 کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 240400 24400 یہ 400 جب سیون سے اس کو multiply کریں گے اور ان دونوں کو multiply کریں گے تو double zero کا double zero four to the eight and four to the eight 8800 ہو جائے گا یہ height اور یہ multiply اس طرح آگے divide ہوگا تو اس طرح لکھ لیتے ہیں یہ 240400 یہ 400 and eight یہ double zero یہ ہم جا کے divide کریں گے تو double zero double zero یہ ہم اس میں چلا جائے گا اور جب 88 کو ہم divide کریں گے تو یہ ہے جائے گا 28 اس کی table یہاں پہ 28 time جائے گی تو یہاں پہ centimeter ہے تو اس کو ہم centimeter میٹر کرتے گے تو بس یہ جائے گا ہمارا answer تو یہ three number eight is 25 millimeter and volume جو ہے وہ 82,500 millimeter cube یہ ملا ہوا ہے تو solution کرتے ہیں اور فارمولے کا ہمیں پتا ہے کہ V is equal to pi r square and یہ h ہوتا ہے تو یہ 82 1500 and and is equal to pi value 22 upon یہ seven اور r square تو یہ multiply کر دیں گے r two times ہے تو 25 multiply 25 کر دیں and height جو ہے وہ ہم نے معلوم کر لی ہے تو دیکھیں seven جو ہے وہ divide ہے تو اس طرف آ کے multiply ہوگا پیسے 1500 کے ساتھ یہ کیونکہ seven کی table ادھر لگ نہیں رہی اوپر کہیں بھی تو ادھر آگے ہم multiply کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ اس میں multiply کر لیں گے تین یہ 22 25 اور 25 جب یہ multiply کریں گے تیرہ ہزار ساتھ سو پچاس ہو جائے گا تیرہ ہزار ساتھ سو پچاس ہو جائے گے یہ height اور جب seven کو اس سے multiply کریں گے 22 500 کو تو یہ 82 500 کو seven سے ہم نے multiply کیا تو یہاں جاگا 5 77 cancel ہو جائے گا اور جب ہم اس کو divide کریں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 42 تو 42 یہ ہو جائے گا ملی میٹر تو بس یہ ہو جائے گا ہمارا answer تو یہ four number آپ کے سامنے ہیں تو solution کرتے ہیں طریقہ وی ہوگا فارمولہ لگائیں گے یہ b is equal to pi r square and یہ h تو v کی value ہے 3 5 85 3 3 and 5 0 8 5 3 5 85 is equal to 22 upon 7 یہ 22 upon 7 pi کی value ہے multiply r square r ہمارے پاس 21 point 5 2 مرتبہ لیں 21 point 5 r square r multiply 2 مرتبہ ہوا and height ہم نے معلوم کرنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں 7 جا کے ہم multiply کر لیتے ہیں ٹھیک کیونکہ یہ divide ہے تو یہ multiply ہوگا یہ 58 5 and multiply یہ ہو جائے 7 is equal to اور یہ 3 ہم multiply کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا 10 thousand 169 point یہ 5 h تو یہ multiply ہے اس طرف آگے divide ہوگا لیکن پہلے اس کو multiply کر دیتے ہیں 7 کے ساتھ یہ ہو جائے گا 21 leg 35 595 is equal to یہ 10 169 point 5 یہ ہو جائے گا h ٹھیک ہے تو یہ multiply اس طرف آگے divide ہوگا تو h کو اس طرف لیکھ لیتے ہیں اور یہ 20 32 595 इدھر رکھ لیتے ہیں اور divide کر لیتے ہیں ہم 10 179 point 5 کے ساتھ تو جب ہم اس کو divide کریں گے تو ہمارا answer آ جائے گا تو یہ table جو جائے گی وہ 210 times جائے گی تو یہ millimeter ہے تو یہ بھی ہم millimeter کر دیں گے تو بس یہ ہی ہو جائے گا ہمارا answer تو یہ دیکھیں 5 number ہمارے سامنے ہے ریٹر 30 millimeter and volume 99 thousand ٹھیک ہے تو solution کرتے ہیں اس نا volume کا فارمول ہمارے پاس ہے pi r square h height ہمارے معلوم کرنی ہے یہ 99 thousand دیا گیا ہے and یہ 22 upon یہ 7 ہے and r ہمارے پاس ہے 30 اس سکوائر کر دیں and h مارو کرنی ہے 7 divided پاس میں جائے ملٹیپلای ہوگا 99 یہ thousand ملٹیپلای یہ 7 ہوگا is equal to 22 and multiply 30 سکار کا مطلب ہوتا 900 30 ملٹیپلای 30 900 ہو جائے 7 کو ملٹیپلای کریں تو یہ جائے 3 0 3 0 7 9 63 6 7 9 63 6 69 ہوگا and is equal to اس کو multiply کریں یہ 0 9 to the 18 1 9 to the 18 and 1 19 13 یہ ہو جائے گا h تو یہ multiply آ کہ اس طرف divide ہوگا تو h کو اس طرف لگ لیتے ہیں اور یہ 6 93 thousand upon 9 thousand 800 ٹھیک ہے تو 2 0 2 0 آپ میں cancel ہو گئے تو h equal to ہو گیا 69 30 upon 190 98 تو یہ height is equal to جب ہم divide کریں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے 35 35 یہاں پہ milimeter ہے تو یہ ہمارے پاس milimeter ہو جائے گا تو بس ہی ہو جائے گا ہمارا answer تو یہ دیکھیں last question ہے اس part کا تو solution کرتے ہیں فارمول لگا میں پتا ہے v is equal to یہ پائ r square and h تو اس کی value 98 thousand یہ 500 یہ ملی ہوئی ہے volume کی is equal to 22 upon 7 ہوتا ہے r کی value 28 ہے 2 times ہے تو multiply 28 کر دیں گے اور height ہم نے معلوم کرنی ہے اب دیکھیں 7 یدھر جائے multiply نہیں کریں گے یہ 7 کی table 28 پہ جا رہی ہے 4 times 98 thousand five hundred is equal to so یہ سارے multiply ہوں 22 28 and 4 आपस में multiply तो यह जाएगा 2464 2464 हो जाएगा and h तो यह multiply है इस तरह आगे divide होगा तो इदर h कर लेते है 98 thousand यह 500 इदर रख लेते है और यहाँ यह बन रहा है मारे पास 39.9 बन रहा है ठीक है 39.9 बन रहा है और आगे भी 17 है तो हम इसको 40 कर देंगे round figure में से लिखतेंगे तो यह centimeter है तो यह centimeter हो जाएगा तो बस यह हो जाएगा हमारा answer तो यह पार्ट बी भी complete हो गया पार्ट सी तकिली में इज़ाद दीजे लाफिस